پاکستانی میڈیا میں پہلی بار ڈارک ویب کی حقیقت کا پردہ چاہتے ہیں معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی سے قتل تک کی لائیو ویڈیوز دنیا سے چھپا ہوا غیر قانونی دھندوں کا سب سے بڑا مرکز انٹرنیٹ کا حصہ ہی ہوتا ہے لیکن اس ایریا میں پہنچنے کے لیے آپ کو ایک خاص ساپٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو جو جو شخص اپنے کمپیوٹر پر خاص ساپٹر انسٹال کر لیتا ہے تو وہ سارے کے سارے آپس میں کنیٹ ہو جائے دارک ویب پر موجود ہیں پاکستانی بچوں کی فہش تصاویر اور ویڈیوز ایتگل ہیکر رافع بلوش اور ٹیم انکشاف کے سنسنی خیز انکشافات اسلام علیکم میں ہوں مکرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انکشاف ناظرین گشتہ دنوں زینب والا جو واقعہ ہوا اس کے بعد بہت سے معاملہ سامنے آئے جس میں ہمارے ایک بہت سینئر انکر نے دارک ویب کے حوالے سے کچھ باتیں کی کہ مبینہ طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا ہوا ہے کہ زینب کو جب انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور اس کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا تو اس لمحے کوئی ویڈیوز بھی بنائی گئیں اور ان ویڈیوز کو کسی ڈارک ویب پہ اپلوڈ بھی کیا گیا یا لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا اس میں کتنی سچائی ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت ساری افوائیں گرم ہو گئیں ڈارک ویب کے حوالے سے باتیں ہونے لگیں وہ لوگ بھی اس حوالے سے باتیں کرنے لگے جو اس کو نہیں جانتے تھے جن کو اس کا کچھ پتا بھی نہیں تھا کیا ہے ڈارک ویب؟ کیا ہے ریڈ روم؟ آج ٹیم انکشاف ایتیکل ہے گر آپ بلوچ کے ساتھ مل کر ایک ایسی دنیا کے دروازے کھولنے والی ہے جس کے مناظر دیکھ کر آپ کا جسم کپ کپانے لگے گا جو اس بات سے انکاری ہے کہ ڈارک ویب پر پاکستانی بچیوں کی کوئی تصاویر کوئی ویڈیوز نہیں تو یہ پروگرام ان کی سوچ کو بدلنے والا ہے آج ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک انکشاف ہونے والا ہے کیا ڈارک ویب پر پاکستانی سیاستدانوں کے قتل کی سپاری بھی دی جاتی ہے کیسے ڈارک ویب پر چلایا جاتا ہے منشیات کا گھناؤنا کاروبار دنیا کے خطرناک اسلحے کی کیسے ڈارک ویب پر ہوتی ہے خرید و فرو کیسے ایک جلاد نے معصوم بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کی واردات پوری دنیا کو لائف دکھائی ڈارک ویب کیسے خطرہ بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے اور پاکستان میں بچوں حتیٰ کے بڑھوں کی زندگی بھی ڈارک ویب کے ذریعے کیسے تباہ ہو سکتی ہے ایسے کئی ہالناک انکشافات سے بھرا ہے ہمارا آج کا پروگرام بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈارک ویب سے منصوب ہیں لیکن آخر ڈارک ویب کی حقیقت کیا ہے تو اس کے لیے میں موجود ہوں اس وقت ایک ایسی جگہ جہاں پر پاکستان میں اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا ہے اور یہ ہے رافے بلو جو کی ایتھیکل ہیکر ہیں السلام علیکم رافے والیکم رافے اور بلکم بودی شو رافے سب سے پہلا سوال میرے جیسے مزید نہ سمجھ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بڑی باتیں کر رہے ہیں اور ویکی پیڈیا پہ ایک دیفینیشن دیکھ کے اپنے بڑے بڑے دلائل دے رہے ہیں جس کو آپ ایکسس کرنے کے لیے ایک سپیشل ساپٹر کی ضرورت ہوتی ہے ڈارک ویب کی خاصیت یہ ہے کہ ڈارک ویب کے اندر جو بھی بندہ ڈارک ویب کو ویزٹ کرتا ہے یعنی وہاں پہ کوئی بھی ویب سائٹ ڈرگ کے ریلیٹیڈ یا کسی بھی حوالے سے ویب سائٹ کو ویزٹ کرتا ہے تو جو ویب سائٹ کا کانٹنٹ ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی جس کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس کی ایڈنٹیٹی بھی انانومیس رہتی ہے یعنی پتہ نہیں چلتا اور جو ویزٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی ایڈنٹیٹی جو ہے وہ انانومیس رہتی ہے اب اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈارک ویب پہ جب آپ کنٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ ڈیفرنٹ روٹس لیتا ہے اپنی دیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے مثال کی ضرور پہ کہ اگر میں گوگل ڈارک ویب کو ایکسس کرنا چاہ رہا ہوں دارک ویب کو سوفٹر انسٹال کر کے تو سب سے پہلے اس نے یہاں سے جرمنی کو کنٹ کرنا ہے جرمنی سے پھر اس نے فرانس جانا ہے فرانس سے پھر رشیا جانا ہے رشیا سے پھر اپنی دیسٹینیشن پہ گوگل ڈارک کام پہ جانا ہے گوگل ڈارک کام کو یہ پتا ہوگا کہ یہ جو ویزٹر ہے یہ کہاں سے آیا رشیا سے آیا ہے اور وہ آپ کی ایڈنٹیٹی تک اس کے لیے پہنچنا بہت مشکل ہوگا ڈارک ویب انٹرنیٹ کی ایک ایسی دنیا ہے جہاں عام سارفین کا پہنچنا آسان نہیں جرائم پیشہ افراد اور دہشتگرد کیسے ڈارک ویب کو اسعمال کرتے ہیں اپنے خطرناک مقاصد کے لیے اور ریڈ روم میں انسانوں کو قتل کرنے کی ویڈیوز لائف دکھانے کے لیے لوگ کتنا پیسہ خرش کرتے ہیں ایسے کئی خوفناک انکشافات آپ کے ہوش اڑانے والے ہیں گوگل کا تو ہمیں پتا ہے امریکہ میں آفیس ہے سب چیزیں اس کے سامنے ہیں یاہو کی آپ بات کریں وہ بھی بینگو کی بات کریں جتنے بھی آپ چیزیں ایسٹ میں چلے جائیں چھائینا والی سائٹ وہ سب ان کے آفیسز موجود ہیں وہ بڑا پیسے بھی کمار ہیں سب کچھ تو یہ ڈارک ویب کیا کوئی اس کا سرور ہے کہیں پر اس کا سرور انسٹال ہے یہ کس ملک کے اندر ہے کون اس کو ہوسٹ کرتا ہے کون اسے پیسے بنا رہا ہے اس کا مالک کون ہے دراصل یہی تو خوبصورتی ہے ڈارک ویب کی کہ ڈارک ویب کو کوئی مالک نہیں ہے لوگوں نے مختلف کمپیوٹرز جو ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس پرپس کے لیے کہ وہاں سے ڈارک ویب تک ایکسس کیا جا سکے یعنی وہاں سے ڈارک ویب کی جو ٹرافک ہے وہ راؤٹ کی جا سکے تو لوگوں نے مختلف کمپیوٹرز جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹ کی ہیں اور یہ بسی کے لیے آپ سمجھ لے کہ انٹرنیٹ کا حصہ ہی ہوتا ہے لیکن اس ایریا میں پہنچنے کے لیے آپ کو ایک خاص سوفٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو جو جو شخص اپنے کمپیوٹر پر وہ خاص سوفٹر انسٹال کر رہتا ہے تو وہ سارے کے سارے آپس میں کنیٹ ہو جائے ہیں ایتھیکل ہیکر رافع بلوچ اور ٹیم انکشاف آج ڈارک ویب کے اندر جا کر آپ کو دکھائیں گے اندر چھپی خوفناک سچائیاں رافع سے یہ طور ہے بسکلی یہ ایک سوفٹر ہے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اس سوفٹر کو جو ہے جب آپ کنیٹ کرتے ہیں تو ڈارک ویب تک آپ کی ایکسس ہو جائتی ہے اور اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ میں نے اور میری ٹیم نے ہم نے ملکے ڈارک ویب کے اوپر ڈیفرنٹ کانٹنٹس کو ہم نے نکالا تاکہ ہم آڈینس کو بتا سکیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں ڈارک ویب کے ہو رہی ہوتی ہیں کیا واقعی پاکستانی بچے بچیوں کی کسی قسم کی وائلنٹ ویڈیوز موجود ہیں انٹرنیٹ پر اس کا خوش لگاتے ہیں رافے ایسا کانٹنٹ ہے ڈارک ویب کے اوپر پانچ میں سے چار ویب سائٹس جو ہیں یہ ایک میں سروی کی آپ کو ریپورٹ بتا رہا ہوں کہ پانچ میں سے چار ویب سائٹس جو ہیں وہ چائل پونڈ کے حوالے ہیں چائل پونڈوگرافی جو ہے وہ ایک بہت بڑا بزنس ہے اور یہ اتنا بڑا بزنس ہے کہ یو ایس میں صرف یو ایس میں تھرٹین بلین ڈالرز جو ہے اس کا ریوینیو ہے چائل پونڈ ویب سائٹس اور اس کی جو میمبرشپ ویب سائٹس ہیں جو کہ میمبرشپ آفر کرتی ہیں وہ دس دس ہزار ڈالر کی میمبرشپ جو ہیں وہ لوگ پے کرتے ہیں دس دس ہزار ڈالر تاکہ وہ اس کانٹنٹ تک رسائی حاصل کر سکیں تو یہ ایک بہت بڑا معافی ہے اس کے میائن اور یہ دنیا میں ایک بہت بڑا بزنس ہے کیا پاکستان بھی اسی لپیٹ میں ہے کہ پاکستان کے بچوں اور بچیوں کی تصاویر اور ویڈیوز بھی ڈارک ویب پر موجود ہیں یہ سیریز آف انسیڈنٹس ہوئے ہیں اب بتایا آج سے ایک ڈیٹھ سال پہلے سرگودہ کا انسیڈنٹ ہوا جس میں انٹرپول نے یہاں کے ایف آئی کو بتایا کہ یہ آئی پی اڈریس ہے یہ بندہ ہے اور یہ ڈارک ویب کی اوپر اس طرح کی چائل پانوگرافی کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں وہ بیچ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پر ایک باقاعدہ پروگرام کیا تھا اور یہ بات ثابت ہوئی تھی پتایا گیا کہ 38,000 ڈالرز اس نے کمائے پھر اس کے علاوہ انڈیا میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا آج سے ڈیڑھ سال پہلے ایک بچی جو تھی اس کا ریپ کیا گیا اور اس کو پھر مرڈر کیا گیا اور انیشلی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ یہ کہیں نہ کہیں ڈارک ویپ سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ایک سال بعد کسی ہیکر نے ڈارک ویپ سے اس چھوٹی بچی کی ویڈیو اٹھائی ہے اور اس کے بعد اس کو وائرل کرتی ہے وہاں سے لوگوں کو یہ خیال آئے کہ یہ جو ویڈیو ہے تو وہی بچی ہے جس کا ایک ڈیٹھ سال پہلے وہ ریپ اینڈ مرڈر ہوا کیسے ریڈ روم میں ایک شیطان نے چار سالہ بچی کی موت کو لائیو نشر کیا زیادتی کرنے سے معصوم بچی کو موت کے گھاٹ اتارنے تک اس درندے نے یہ سارے مناظر ٹارک ویپ پر دنیا کو لائیو دکھائے میں آپ کو وہ ریپورٹ دکھاتا ہوں جو کہ آکسٹریلین شخص تھا جیسے فلپین کے اندر جا کے ایک چار سالہ بچی ڈیزی کو اسی دن تشدد کا نشانہ بنائیا اس بچی کے ساتھ کیا ہوا وہ سوال سے ایک بورٹ دیتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ماجرہ کیا تو حقیقت کیا یہ ہے وہ آسٹریلوی درندہ پیٹر کلی جسے انسانی تاریخ کا صفاق ترین مجرم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہ درندہ صرف شخص دو ہزار گیارہ میں اپنے ملک میں فروٹ کے جرائم میں ملوث پایا گیا تو فرار ہو کر فلپائن پہنچ گیا لیکن یہاں آکر اس نے کھیلے ایسے ایسے بھیانک کھیل کہ انسانیت کا سر شرم سے جھگ گیا اس بھیڑیے نے معصوم کم عمر بچیوں کو اغوا کر کے ان پر تشدد ان کی اسمت دری اور حتیٰ کہ انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کا بھیانک دھندا شروع کر دیا جب تحقیق کاروں کو اس درندے کی صفاقیت کا نشانہ بننے والی ایک چار سالہ معصوم بچی ڈیزی کی ویڈیو ملی جسے اس درندے نے پہلے اپنی حوض کا نشانہ بنایا اور پھر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا صرف یہی نہیں یہ مناظر اس خونی بھیڑیے نے ڈارک ویب پر پوری دنیا کو لائف دکھائے آپ نے بھی ریپورٹ ملائزہ کی رافیب ایک انسان اتنا وائلنٹ کیوں ہو جاتا ہے اس کو لے کے وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ سائیکو پیت ہوگا یا کچھ کا ایسا دماغی خلل ہوگا کیونکہ ایک انسان تو ایسے حرکت نہیں کر سکتا پیسے ایک ایسا کمال لیتا ہے اس کے ذریعے کوئی انسان ڈارک ویب پر اور یہ ریڈ روم کیا ہے دیکھیں آپ نے بات کی نا کہ ایک انسان اتنا وائلنٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز اپ ڈوٹ کر رہا ہو میرا سوال یہ ہے کہ پیٹر سکلی نے خود یہ کہا ہے کہ میں نے یہ ویڈیو جو ہے دیریز ڈسٹرکشن کی دس دس ہزار ڈالر میں لوگوں کو پیچھیں تو وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی ویڈیوز خرید رہے ہیں اور اس کے لیے دس ہزار ڈالر تک کی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے دیمانڈ ہے تو سپلائے بالکل جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ بلین ڈالر انڈسٹری ہے تھرٹین بلین ڈالر جو ہے اس کا ریوینو صرف اور صرف یو ایس میں ہے پورٹین بلین ڈالر جو ہے وہ گوگل کے ریوینو یعنی گوگل کے ریوینو کے almost equal جو ہے چائل پورنگرافی کا صرف یونائٹڈ سٹیٹس میں جو ہے نا ریوینو ہے تو یہ بلین ڈالر انڈسٹری ہے تو جہاں ڈیمانڈ ہوگی وہاں سپلائے ہوگی یہ رافی کیا ہے اور یہ کیا چل رہا ہے اس پر بیسیکلی ریڈ ڈالر جو ہے یہ لائب سٹریمنگ ہوتی ہے کسی بھی مرڈر کی کسی بھی ریپ کی شروع میں دیزیز ڈسٹرکشن تک تو یہ لوگ میت سمجھ رہے تھے لیکن آئیسیس نے جب اپنے مرڈرز کو اور جو ان کی اساسینیشنز ہیں دائش نے انہوں نے جب اس کو برادکاس کرنا سٹارٹ کیا ڈارک ویب کے اوپر لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس کے بعد یہ ریڈ رومز کو کونسیپ جو ہے ایک ٹرانسوارم ہو گیا ٹرانسوارم ہو گیا حقیقت بن جا کہ یہ چیزیں ہیں اور اس وقت میرے سامنے ایک ریڈ روم کھلا ہوا ہے جو اس سے پہلے پاکستانی میڈیا پہ کبھی نہیں رکھایا گیا اور اس پہ لکھا ہے there are 31 days 13 hours 30 minute left and you could be a spectator تو بسیقلی کیا ہے کہ یہ ریڈ روم اس طرح سے نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو بکنگ کرنی پڑتی ہے بکنگ کرنی پڑتی ہے تو لوگ تیس دن پہلے ساٹھ دن پہلے جو ہے وہ بکنگ کرتے ہیں تو یہ اس پیچ پہ کیا ہونے والا ہے وہ کہا ہے کہ 31 دن رہ گئے ہیں 13 گھنٹے رہ گئے ہیں اور 13 minute رہ گئے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے spectator ہوں گے کی چیز کے and take part in this once in a lifetime experience the remaining still excess point excess time یہ کس میں کیا دکھانے والا ہے بسیقلی ریڈ رومز میں جو مرڈرز ہوتے ہیں live مرڈرز live مرڈر ہوتے ہیں live rapز جو ہے وہ براڈکاسٹ کی جاتے ہیں over dark web ریڈ رومز جو ہے بسیقلی ڈارک ویب کا پارٹ ہے اس میں اب کیا ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ membership ہوتی ہے آپ کو already اس کی membership لینی پڑتی ہے اور price لکھا ہو ہے 0.1 bitcoin 0.1 bitcoin یہ کسی بند ہے 1 bitcoin کسی بند ہے اس پہ 1 bitcoin 11 لاکھ روپے 11 لاکھ روپے اور اس پہ 0.1 یعنی 1 لاکھ روپے یعنی almost 1 لاکھ روپے اس سپھ spectator کا watch کرنے کا پھر اس کے بعد کہا گیا بسیقلی ڈیفرنٹ levels ہوتے ہیں master میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پولیس شو کو control کر رہے ہوتے ہیں کہ جو یعنی پہلا بارا اس میں آپ صرف دیکھ سکتے ہیں دوسرے میں آپ command رس میں جو بھی انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہے اس کو آپ communicate کر سکتے ہیں command کر سکتے ہیں command دے سکتے ہیں کہ اچھا آپ اس کو قتل کر رہے ہو تو ایسے نہیں ایسے قتل کرو میں چاہتا ہوں اس کو عذیت دے رہے ہو تو ایسے نہیں ایسے عذیت دو تو تقریباً 11 لاکھ روپے میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو پھر اس کے بعد یہ grand master 10 bitcoins یعنی 1 کروڑ روپے کا grand master میں یہ اور یہ reserved ہے یہ پہلے سے ہی کوئی فر جو ہے وہ لے چکا ہے یعنی یہاں جو بھی بہت heinious crime جو ہونے والا ہے اس ڈار ٹو میں اس میں master جس نے یہ کرنا ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپے میں اس نے یہ چیز دے لی ہے وہ اسیس کا master ہوگا وہ جس طرح سے plan کرنا چاہتا ہوگا وہ سپریزیں ہوں گی اور جو اور اس کے بعد last event کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ پچھلا event ہو آتا اس کی آپ ویڈیو دیکھیں کس طریقے سے ہوا تھا وہ بھی پیسوں کے evils ہے وہ پیسوں کے evils آپ یہ بھی دے سکتے ہیں روح کام جاتی ہے اس چیزیں دیکھ کے یہ actual حقیقت ہے دنیا میں موجود ہے اور ہم لوگ بلکل بھی مطبع مجھے اس show سے پہلے آئیڈیا نہیں تاکہ کس سارے چیزیں ہو لکھا ہو ہے کہ 31 دن بعد بہت اہینیس crime ہو ہے اس میں کسی کہتے ہیں مرڈر ہو یا اللہ جانے اس میں کیار کرنا ہے انہوں نے پیچھلے جو انہوں نے حرکت کیا اس کی ویڈیو بھی ڈالی ہو جس کے پیسے دیں گے تو اس کے بعد اس کو دیکھ سکتے ہیں اس اس کو instruction دے سکتے ہیں اسے کہ سکتے ہیں ایسے ایسے کرو اور پھر جو master ہے وہ master اس کو grand master بھی کھا ہے complete control ہوگا اس کے پاس جس پورا control ہوگا جس کے پاس کہ کہ ایسا environment مجھے چاہیئے ایسے ایسے کرنا ہے وہ سارا جس نا کا اس کی فینٹسی ہوگی ہم نے پہلی دفع انکشاف میں آپ کے سامنے لے کیا یہ کس سناس اس کے اوبر سب چیزیں ہوتی ہیں یہ کیا ہے رافی یہ پیمنٹ کا پروسیز لکھا ہے یہ بسیقلی جو last event ہوا تھا last انہوں نے crime کیا تھا جو last انہوں نے rape یا murder کیا تھا اس کی کہ ویڈیو موجود ہے اور 5000 روپے بیٹکوائن 0.2005 میں 5000 روپے دیکھ سکتے ہیں میں اس سے آگے مزید نہیں بتاؤں میں چاہتا کہ کسی اور انسان کے نماغ خراب ہو جا کے یہ سکتے ہیں لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ red room موجود ہے اس پر heinous prime ہو رہے ہیں اور یہ معلوم ہو سکتے ہیں دنیا کسی ملک میں ہو رہے ہیں یہ ہی تو اس کے خوبصورت ہی ہے dark web کی اور بدسکولتی بھی ہے dark web جو ایک طرف لوگوں نے create کی اس لیے وہاں پر freedom of speech اور اس طرح کی کوئی crimes ہو رہے ہیں government جو ہے وہ لوگوں کے against you جیس برما میں ہو رہے ہیں تو لوگوں کے لیے بیسیکل لیے ایک platform دیا لیکن اسی platform کو لوگ use کرتے ہیں child abuse کے لیے اس کو ڈرگ abuse کے لیے اس کو جو ہے ڈیفرنٹ بائنگ سیلنگ کے حوالے سے استعمال لوگ کر رہے ہیں معاشرے کے بگڑے اور جلائم پیشہ ناصر ہی نہیں دہشت گرد بھی ڈارک ویب کے ذریعے تباہی پھیلا رہے ہیں جو دہشت کے تنظیم دنیا ورمی اسیس ہے دائش اور باقی بھی ہیں وہ اس چیز کو استعمال کر رہی ہیں وہ اس پہ جو اس طرح کی ٹررس گروپ ہیں وہ اس کے اوپر پنڈ ریزنگ کر رہی ہیں اور وہ پنڈ ریزنگ بیٹکوائن منیرو میں کر رہی ہیں دل مانے یا نہ مانے لیکن ہمیں یقین کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے حال ناک حقیقت اور ٹیم داخل ہونے کے لیے بھی آپ کو ادائی کرنی پڑتی ہے لیکن نقم کی ادائی ایک خاص قسم کی کرنسی کی شکل میں ہوتی ہے کیا ہے وہ کرنسی اب جب پیمنٹ کرتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں بیٹکوائن کے اندر بیٹکوائن ہے ورڈج ہے منیرو ہے یہ کرپٹو کرنسی کرنسی میں کیا ہوتا کہ یہ درمیان میں کوئی بینک نہیں ہوتا اور جو پیمنٹ کی کنفرمیشن ہوتی ہے بینک کا کام ہوتا ہے کہ پیمنٹ کنفرم کرنا میں اگر آپ کو پیسے بھیجتا ہوں تو بینک نے کنفرم کرنا ہے کہ میں پیمنٹ کنفرمیشن ہوتی ہے یہ بیٹکوائن مائننگ کی تھرہو ہوتی کرنسی کی مائننگ کی جاتی ہے یعنی جب میں آپ پیسے بھیج رہا ہوں تو جو نیٹ ورک میں لوگ ہوں گے وہ بیسکلی اپنی کمپیوٹنگ پاور کو استعمال کرتے ہوئے ٹرانزکشن کنفرم کریں گے مائتمیٹکلی اور جب وہ کنفرم کریں گے تو ان کو بیٹکوائن ایزا ریوارڈ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی یعنی کہ بیٹکوائن ملے گا اس طریقے سے پوائنٹ مل دائے گا ایسے پوائنٹ کی آپ نے کرنسی بھی دیئی اب وہ پوائنٹ آری جب چلا جائے گا جس ٹران کرنسی ہیں جیسے کہ مونیرو ہے اور ورج ہے ڈاک مارکیٹ میں مونیرو کے نام سے آج کرنسی بیٹکوائن سے بھی زیادہ چل رہی ہے اس کے اندر ایک خاصی ادیہ ہے سٹیل ایڈر سا کونسپٹ ہے مطلب میں آپ پیسے بیجوں گا نہ سینڈر کو ریسیور کا پتہ ریسیور کو سینڈر کا پتہ لگے گا کہ پیمنٹ کہا جا رہی ہے تو یہ پورا انہوں نے mathematically ایک کرپٹوگرافی کو استعمال کرتے ہیں اور دیفنیٹی بہت جینیس لوگ ہوں گے جو ان لوگوں نے کیا کیا کہ existing جو کونسپ موجود تھے ان کو بیسیقیلی ورچول کرسیز کے اوپر اپلائی کر دیا یوکریئن کے اندر دو ہفتے پہلے ایک بچی کٹنیپ ہوتی ہے اور اس کے بعد 1.1 ملین ڈالر ان رینسم پے کیا جاتا ہے ان بیٹ کوئن ابھی تک آثورٹیز جو ہیں وہ دھونڈ رہی ہیں کہ یہ جو 1.1 ملین ڈالر بیٹ کوئن نے پے کیا گیا ہے یہ کہاں گیا اور ابھی تک آثورٹیز haven't been successful یہ کس قدر افسوس کا بقام ہے کہ دنیا کے ذرخیز زماغ جرم کی راہ پر چل پڑے ہیں اور ایسی کرنسی کا استعمال کیا جا رہا ہے جس کے نام سے دنیا پہلے واقف ہی نہیں تھی کو سوٹ آٹ کرنے کا یہ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا کہ ڈارک ویب کے ٹھو کسی کو کیدنیپ کیا جا سکتا ہے یا کسی 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 پیمنٹ لی جاتی ہے ابھی تو آپ اگر تعوان لے رہے ہیں دے رہے تو آپ اس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے لیکن بیٹکوائن کی تو یہ نمیرو جنریک نینی کرنسی بتائی ہے جو کہ ڈارک ویب ٹوپر چرد دی ہے کیا جاتا تو اس کے حالے سے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے اور ہم بہت پیچھے برزیل اس کے پاسپورٹ ہے اور آگے پرائس لکھی ہوئی ہے دنیا بھر کے پاسپورٹ جو ہیں وہ آپ یہاں سے فیک بنوا سکتے ہیں جس میں آسٹریلیا ہے برازیل ہے کنیڈا ہے اسرائیل آئرلینڈ فرانس جرمنی ملائی اور ان کے پیسے لکھے میں کسی 600 یورم بن رہا ہے 500 اور یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ تک ڈیلیور ہوگی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہے بارڈر اور کسٹرم پروٹیکشن کو بائی پاس کرنے میں اور ہمیں اتنا پتا ہے کس طریقے سے کس پیکیج کے ساتھ کو شپ کیا جائے گا کہ وہ چیز آپ تک ڈیلیور چاہتا ہے پاسپورٹ لیکن یہ ابھی ابتدا ہے ہم جیسے جیسے اس گہرے کوئے میں اتریں گے اکل دنگ رہ جائے گی چائیل پورنگرافی کے بات جو سب سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے ڈاک ویب میں وہ ڈرک سا بزنس ڈرک سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوکین 1 اور ملشیات اس کے حوالے سے یہاں پر ہے فیک کرنسی فیک ڈی فیک پاسپورٹ وہ یہاں پر موجود ہیں اور میں آپ کی توجہو جلانا چاہوں گا اس پورشن پر جس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیسے گیرنٹی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ تک پہنچ جائے گی اس نے بتایا ہے کہ ہم اس طرح دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ جرشت ویجلی پر کابو پائیں اور اس پہ کریں تو انہوں نے اپنے ملک میں بیٹھے لوگ حرکتے کر رہے ہیں تو یہ ان کو کابو میں کیوں نہیں کرتے دنیا بھر میں اسلحہ بھی بیچھتے دنیا بھر میں منتشیات دار ڈیفرین بھرین مالی کے بہت سارے لوگ پاکستان دارک ویب پہ کسی کو ٹیکنیکلی ٹریس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے کچھ ونگز ہیں جسر میں نے کہاں جو دارک ویب پہ مانیٹر کرتے ہیں وہ اس طرح ویب سائٹ خود بناتے ہیں تاکہ لوگ ان سے خریدیں اور لوگوں کو ٹریک کر سکے کوئی کرنا چاہ رہا ان کے موشن بات صرف یہی تک محدود نہیں ڈارک ویب کا جال تو بہت دور دور تک پھیلا ہے پھر یہ ہے ایک بلیک مارکٹ اس میں آپ دیکھیں مختلف گنز بکری ہیں یہ سنائپر گن ہے سنائپر گن ہے ڈیزرٹ ایگل 357 جو کے بڑی ریئر گن ہے 2 سے 3 لاکھ روپے میں یہ اور یہ آپ کے گھر تک پہنچائیں گے جی ان کا یوعدہ ہوتا ہے ان کی guarantee ہوتی جس طرح ہمارے eBay میں escrow ہوتا ہے اگر میں payment بیجھتا سیلر کو eBay میں بیجھتا eBay guarantee کرتا ہے کہ جو material ڈیلیبر ہو جائے اس کے بعد payment سکسس ہوگی اس طرح اس بیجھتا پہنچے گی اور آپ پہنچے ہم آن لائن شاپنگ کرنے سیلر چیزیں لیکن انہوں نے confirm کیا ہوگا ان کی reputation نہیں ہوگی تب تک لوگ خریدے نہیں یہ market بند ہو جائے گی ان market کے حوالے سے اور different markets میں ریویوز پوست کی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز خریدی ہمیں تک یہ چیز پہنچی ہے تو انہوں نے over time اپنی reputation built کی دیئی گن ہر طرح کا اسلحہ یہاں پر بھکر ہے اور آپ خرید سکتے ہیں اور یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے لئے انہوں نے یہ offer کی دنیا بھر میں کنی بھی صرف یہ نہیں جہاں یہ خطرناک اسلحہ دستیاب ہے وہیں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ بموں کی خرید و فروغ بھی ہوتی ہے یہاں UK میں ایک بچے نے car bomb order کیا بھائی 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 اور وہ car bomb اس کے گھر تک پہنچتا ہے وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا experiment کر رہا ہوتا ہے تو تین دیر میں وہ local law enforcement ہوتی ہے اس سے بھائی چیز بعد میں reveal ہوتی ہے لیکن جب لوگ پہنچتے ہیں law enforcement agencies تو وہ اس کو گرفتار کرتے ہیں ان کو بلاسٹ کرنا تھا اب جو بندہ وہاں پہ بوم بیچ رہا تھا ڈارک ویب پہ وہ ایک law enforcement کا بندہ تھا یعنی اس نے بیسیکلی ایف بی آئی کا ایک agent تھا جس نے وہاں پہ ایک بوم سیلنگ کی جو ہے اس نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی جن لوگ تخریبی دماغ ہیں وہ سوچ رہے تھے کہ وہ یہاں جا کے ایک حرکت کر سکتے تو یہ جان لیں کہ وہاں پہ بہت سارے انڈریکاور agents ملکوں کے ایجنسیز کے اور وہ چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس طرح کے ماں پکڑے گئے تو پھر آپ دنیا میں کنی سنوائی نہیں ہوگی اور پھر آپ کافی عبرتنار قسمتہ انجام ہوگا بچے کے ساتھ بچہ تھا جو خیر میں کیا کوئی جو اپنے ماں باپ کو بمزر اڈانا چاہتا اس کی کیا ذہنی حالت ہوگی وہ کس قسمتہ انسان ہوگا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہاں پر موجود ہیں لیکن پہلے ایک اور دل دہلا دینے والا انکشاف کہ ڈارک ویب پر قرائے کے قاتل بھی ہیں دستیاب یہ جو ہٹ مین کی سرویس ہے یہ کیا ہے اور یہ پیج بھی آپ نے کھوڑا دارک پیج یہ کون لوگ ہیں اور یہ پاکستانی پیج نہیں بنا وا لیکن دنیا میں کہیں پر بنا ہے جن ہم آپ رویٹ کریں گے اور دیپننگ اپون پروفائل کے بندہ اگر ہائی پروفائل یا لوگ پروفائل اس حساب سے ہم اس کی چارجز وہ ڈیسائی ہوں گے اور جس طرح سے میں پہلے کہا پیمنٹ اس کی بھی بیٹکوائن میں ہوگی پھر انہوں نے ریکوائیمنٹ دی ہوئی بندے کو تین ہزار ڈالر سے آٹھ ہزار ڈالر یہ پھر پرائز جو ویری کر رہی ہے یہ ڈیپنڈنگ اپون تارگیٹ کے تارگیٹ کے پھر 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 دیپر آر دیپر پھر شارپ شویٹر سنایپر گن سور تارچر کرنے تو تارچر کرنے کی بھی بیسر یہاں دیپر میں شوق ہو یہ دیکھیں کہ نومل یہ بلکل ایسی جیسے کوئی کمپنی آفر کرتی کہ آپ اس طرح کی فیسلیٹی کرنے گے تو آپ پھر دینے پڑھیں گے اور یہ مرڈر کے حوالے سے کسی کو قتل کرنا ہے تو کس کس طرح کس طرح کس کس طرح کی فیانٹس مرڈر کوئی کس ممکن ہے تو یہ چیزیں یہاں پر ہیں اور جو آپ نے کہ ایک سمجھ ایک بات جو یہ کس انسان اگر جائے گا بھی اور اس پہ کس سرچ کرتا بھی تو این ممکن ہے کہ پھر اندرکور تو یہ چک کر سکتا ہے کہ یہاں پہ کس کس پولٹیکل شخصیت کی مرڈر میں لوگوں کو انٹرسٹ موجود ہے تو یہ ایک گیمبل ہے یعنی جوہ ہے خطرناک کے سمجھ جس میں اگر آپ کسی کو مروانا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا کہ موت بھی ہو جائے اور آپ جو بھی انفرمیشنز میں دے رہے ہیں وہ کل کو آپ خلاف استعمال دارک ویب پر صرف برے کام نہیں ہوتے اسے بہت سارے اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہر وہ بندہ جو انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی آئیڈنٹیٹی پرائیویٹ رہے ہیں آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یو ایس میں این ایس اگر کسی کنٹری کے اندر کوئی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں جو کہ وہ اپنے کنٹری کی نارمل ویب سائٹ کی اوپر ہائلائٹ نہیں کر سکتا وہ دارک ویب کے اپنی آئیڈنٹیٹی کو ریویل کیے بغیر اور میں سب سے بڑی بات ہے کہ بہت سارے ممالک جہاں پر فری ڈاؤ سکی شے فاوندی ہے وہاں کے لوگ دارک ویب جا کے اس کو استعمال کرتے ہیں جو بھی اس کا سوٹ پر ہے وہاں جا کے اپنے خیالات کرتے ہیں کسی بھی کسی بھی تشددود اگر ان کے ملک میں گورنمنٹ کرتی ہے یا کوئی بھی لوگ کرتے ہیں اس کو وہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں اپنی آواز مہا سے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر دارک ویب کا اتنا بڑا رول رہا ہے پاناما لیگ سے سب کچھ ان سب کی ایک سب دارک ویب کے سب دارک ویب سب ہیکرز دنیا کو تبدیل کیا دنیا کی جو پولٹیکل سیچویشن ہے اس کے اوپر کا بڑا اہم اثر رہا ہے دنیا میں پہلی بار ڈارک ویب کی حقیقت کا پردہ چاک معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی سے قتل تک کی لائیو ویڈیو دنیا سے چھپا ہوا غیر قانونی دھندوں کا سب سے بڑا مرکز ہو جائے جا ڈارک ویب پر موجود ہیں پاکستانی بچوں کی فہش تصاویر اور ویڈیو ایتگل حیکر راف بلوش اور ٹیم انکشاف کے سنسنی خیز انکشاف ایک کاش ڈارک ویب پر صرف یہی کچھ ہوتا لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کے لیے تباہی کیسے خطرہ ہے کیا کسی سیاست دان کے قتل کی سپاری دی جانے والی ہے یہ دکھائیں گے آپ لیکن پہلے پاکستان کے معصوم بچوں کی بات دارک ویب پر کھیلا جا رہا ہے جن کی زندگیوں کے ساتھ دیکھیں دارک ویب نورمل انٹرنیٹ کی طرح نہیں ہے نورمل پیمنٹ کے بعد ایکسس کی جاتی اور پیمنٹ جو ہے وہ بیٹ کوئن میں ہوتی ہے دارک ویب میں جو میں نے میری ٹیم نے سروے کیا ہے اس میں پاکستانی بچیوں کی تصاویر اور ویڈیوز میں ملی ہیں گیارہ سے بارہ سال دارک ویب میں یہ تصاویر کون سی جگہ پر موجود ہیں آئیے آپ کو ثبوت دکھاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے ڈاک ویب کے اوپر جس پر چائل پون کے حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے گیارہ سے بارہ سال کی بچیوں زیادہ لوگ اس پہ جائیں تو یہ سوفٹ پھر کھل چکا ہے اور اس میں کس دیگار پر ہیں بیسی کلی ہم نے ایک سوفٹ سے کرنیٹ کیا اس سوفٹ کے بعد ہماری دارک بیٹکوائن پیمنٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پھل ایکس مل جائے گا جو ویڈیو بگر کے حوالے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت یہاں پر لکھا ہوا ہے پاکستانی 11 years plus 12 years یعنی 12 سے 11 سال کی پاکستانی جسم فروش بچیوں کی تصویت یہاں ہم نہیں چلا سکتے لیکن میں نے وہ دیکھی ہیں بہت بچی ہیں اب وہ کس نے بنائی ہیں کیا کیا وہ تو ایک الگ ساری بات ہے لیکن جیسے کہ بیرافر نے بتایا کہ یہ صرف ایک ٹریلر وہ دیتے ہیں جو کہ فری کانٹنٹ جو وہاں پڑھا ہے اگر آپ نے مزید پیس دیتے ہیں بیٹکوئن کی صورت میں دی جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اندر جا کے وہ سارا جو بھی وہاں پر ڈیٹا ہے اس سب ایک سائٹس مل سکتے ہیں تو ہمیں جتنی ملی وہ تو یہ تھی تصاویر وہاں پر پڑیمی ہیں تصاویر موجود ہیں تو ویڈیوز بھی ہوں گی یہ بیٹھے ڈارک ویب استعمال کرنے والے شیطانوں نے بھیجا ہوگا یہ سب دیکھنے کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ قصور میں ہونے والے واقعات کی گڑیاں ڈارک ویب سے جڑی ہو سکتی ہیں تو یاد رکھئے ایسا ہونا ممکن ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھا پریمری ریسپونسیبیلیٹی پی ٹی اے اور ایف آئی اے کی ہے کہ اس طرح کی ٹیم تشکیل دیں دارک ویب کے اندر ایکسیس حاصل کرنا ایک مشکل لیکن بڑی مشکل سے ہم یہاں تک پہنچے لیکن بدکسمت ہی دیکھ ہمیں چیزیں نہیں جس کے بارے پتشا تھا اب جو زینب کے حوالے سے بات کی گئی اس حوالے سے بات کی گئی اس میں ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے کہ وہ باقی اس کی ویجول ایویڈنس پڑھا ہوا ہے نہیں پڑھا ہوا لیکن باہرحال پاکستانی بچوں کے حوالے سے پاکستانی 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 ملی ضرور بہت اہم بات ہو رہی دارک ویب کے حوالے سے کیا بات حقیقت ہے ہم نے بھی آپ سب تیزے دیگھائی پاکستان کی حوالے سے بات اگر ہم ڈریں تو پاکستان میں اس وقت کیا آفر جہاں پر موجود ہے میرے پاس سکرین شاٹ ہے جو جب ریسرچ کر رہی آیا تھا میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ only پاکستان پولٹیکل کانٹریکٹ پولٹیکل مرڈر یعنی آپ نے کسی سیاسی شخصیت کو مروانا ہے اس سوال سے بائن این بائن اکور کیس یعنی آپ نے پورا مقدمہ ہی کسی نہ خریر لیں میں اس کی مزید بزاہت نہیں کرنا چاہتا جو لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کو آئیڈیا ہو گیا اس آئیلیم پاکستان میں آئیلیم لینا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ پھر آگے جی مورفیس کے نام سے بیادمی ہے تو ایک ایمیل اڈریس ہے جس میں جو کسی سوپویر کتھو بنا یہ سیاسی شخصیت قتل سے لے اسائلیم تک اور مقدمہ خرید تک سب چیزیں آفر کریں نجانے کون سے شخصیت ہو سکتا بہت 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 شخصیت ہوگی جو سائنٹی چیز کر سکتے ہوگی تو لوگوں نے سائنٹی سرویس اپنی ڈیوی ہیں تواہت بتاتے ہیں کہ صورتحال خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے ایسے میں ڈارک ویب کو کیسے روکا جائے پاکستان میں پنجے گارنے سے کیا رافق کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو اپنی عوام کو اپنے نوجوانوں کو اور ان اچھے برینز کو جو کہ انٹیلیجنٹ ہیں جو انٹی نیٹ نہیں دیکھے حکومت کی طرف سے جب زینب کا کیس آیا اس کے بعد جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں جو سٹیک بہت زبردست مانیٹرنگ کرتے یعنی almost 70 to 80 percent of crime ہو رہا ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں ڈاک پیپ کے اوپر چینیز ہمیں چینیز سے سیکھنا پڑے گا اس حوالے سے اور ان کی سٹریجی کیا ہے اب ان کی اگر سٹریجی پڑھیں تو انہوں نے Great Firewall of China بنایا ہے جیسا Great Wall of China ہے اس طریقے سے Great Firewall of China بنائے Great firewall of China کو اگر ہم اس concept کو استعمال کریں اور Great firewall of Pakistan بنائیں internet gateway کے اوبر ہم جہاں سے پھولی دنیا سے ہم internet کے ذریعے connect ہیں اس جگہ پر تو ہم کیا کر سکتے ہم کسور اور اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں سے incidents report ہوتے ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ انہوں نے کس ویب سائٹ کو ایکسس کی اگر ایک ویڈیو 9 بچ 45 منٹ پہ افلوڈ ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو جس بندے پہ شک ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ بھی اس ٹائم پہ آن لائن ہے وہ بندہ بھی 9 40 پہ آن لائن ہو آئی اور اس کے بعد پھر اس کی ایکٹیویٹی 10 پہ حکومت 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 کریں بہت شکریہ رافی آپ جاتے پہ کیا کہنا چاہیں گے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں آلڈی ہو رہے ہوں چونکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی اوپر کوئی اس طرح کی مانٹرنگ کا سسٹم موجود ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گے کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے یا نہیں تو آج کا پروگرام بہت اہم تھا نہ صرف ہماری آڈینس کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے بلکہ ان حکام کے لیے بھی جو کرتا تھرتا اس ملک کے جو دیکھ رہے ہیں ان سارے چیزوں کو خدا رہا اس حوالے سے اب اقدام کریں تاکہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو محفوظ بنا سکیں اسی کے ساتھ مکرم کلیم اور رافع بلوچ کو پروگرام انکشاف میں دیجئے اجازت لیکن دیکھنے نہ بھولے گا ہمارا اگل انکشاف